مہاتمہ فولے میں انگریز سے ایک بات کہی تھی کہ جو سب سے اتدھک کر دیتا ہے چوٹ ایجوکیشن تم سب سے بہترین اور اچھا ایجوکیشن تم اس سماج کو اس بیکٹی کو دوگے اور اسی وقت مہاتمہ فولے نے کومن ایجوکیشن اور کمپلسری ایجوکیشن کی وقالت کی تھی انہیں سو اگارو میں ڈاکٹر گوپال گوکھلے کرسنے نے جو آپ کے پاس ہے انہوں نے اسپس ٹروپ سے کہا تھا کہ ہندوستان میں کسی بھی پرستیتی میں ایجوکیشن کا بیفسائی کرن اور نیجی کرن نہیں ہونا چاہیے ایجوکیشن کمپلٹ ٹروپ سے کومن اور کمپلسری ہوگا جس کی کوائلیٹی کوائنٹیٹی چاہے جس بھی حالات میں ہو راجہ کا بیٹا ہو یا انتیم بیکٹی کا وہ ایک سمان ہونا چاہیے اسی طرح بابا صاحب امبیت کر نے ایجوکیشن کی اب دھارنا آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے جے پرکاس اور لوہیہ جی نے تو نعرہ بھی دیا تھا راجہ ہو یا رنگ بھنگی کا سنتان سب کی سکھچا ایک سمان تو یہ لگاتا راجہ ہو یا رنگ بھنگی کا سنتان سب کی سکھچا ایک سمان مہاتمہ فولے کانگریجوں سے وہ اپیل کی کر جو اتدھک دیتا ہے جو کیسن کمپلسری اور کومن ہو آپ اس کو بھول گئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کئی بار اس بات کو میں نے جکر کیا ہے کہ آخر راجنیتک ویکٹی اور راجنیتک ویبست تھا ان دونوں کی اچھا سکتی سرسد سالوں میں کیوں مرت پرائے ہو آج آپ بیل پر بیل بیل پر بیل ادھر ادھر تھے ادھر ادھر تھے یہ لگاتار آپ جب دودھ کی رکھوالی دلی کو دیں گے تو اس سے بچے گا دودھ یہ جو پنجی پتی ہے یہ جو سوشل کرنے والے لوگ ہیں یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بھاسا کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کیا سمجھتی ہے بھاسا سممان بودھ سکھاتا ہے لوکی بھاسا بھاسا جو سب سے بڑا جو گمبیر بھاسا لوکی بھاسا کا جو مہت ہے وہ جو ہینطہ ہے کمپلیکس ہے لوگوں کے بیچ بھاسا ہینطہ کو سماپ کرتا ہے بھاسا کوئی ایک چیز نہیں ہے ہندی اور انگلیس بھاسا بھاسا جب ہی گمجور ہوگا تب سوشل ڈیولپ کرتا ہے بھاسا کبھی بھی چھیتریہ بھاسا کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے چھیتریہ بھاسا کے انروپ ہی ہندوستان میں کام ہونی چاہیے آپ چاہے ہندی اور انگلیس کو جتنا ماتدو چھیتریہ بھاسا کے سممان بودھ کو کم کروگے تو ایکسپلیکٹیشن بھی بڑھے گا ہندہ بھی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ سماج کے گریبوں کا سوشل نتردیگ بڑھے گا میرا کہنا ہے کہ یہ ہندوستان اور ہندو میں چھپا ہوا ہے آپ دیکھ لو کہ ستاون پرتیشت جو ڈاکٹر ہیں وہ بارمی پاس ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر گرامی نستر میں پانچ ڈاکٹر میں چار بارمی پاس ہیں اور گرامی نستر کے کسی بھی اسپطال میں ڈاکٹر رہتے تک نہیں ہیں اجادی کے سرسر سال کے بعد جو آپ کو آپ کو آئنا دکھا رہی ہے ہم کو تو کبھی کبھی لگتا ہے منہ بھائی تھری ایڈی اٹ اور پی کے جیسا پکچر لگاتار کبھی نہ کبھی آئنا دکھاتی رہی ہے کیا آپ منہ بھائی تھری ایڈی اٹ اور پی کے جیسا پکچر ہم کو آئنا نہیں دکھا رہی ہے سواسا کروڑ میں ساتھ لاکھ ڈاکٹر منتری جی یعنی آپ کسی نیجی لوگوں کو میڈیکل کالیج کھولنے کی مانتہ دینا چاہتے ہو تو میرا آگرہ ہے آپ کو آپ پہلے اس کو بیٹیہ سنسادھن دو آپ اس کو انودان دو آپ اپنے پیسے پر کسی بھی قیمت پر یعنی تو آپ کوپریٹیو سسٹم کو لاغو کرو ہندوستان میں پنجی پتیوں پر جب تک آپ کوپریٹیو سسٹم کے مادیم سے آپ اپلو کو ایک روپیا میں جمین دے دیتے ہو لیکن وہاں آپ کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے اپلو جیسے میڈیکل کالیج میں میڈیکل جیسے ہسپیٹل میں کیڈنی بیٹھے جاتے ہو گنگا رام جیسے جگہوں پر سوسن ہو آپ ایک روپیے میں سرکار اس کو جمین دیتی ہے ہمارے کئی مطروں نے کہا ایم سی آئی ایم سی آئی دنیا کی فرستم ایم سی آئی کے چیئرمن کو بھیل کون دیا اور یہ جو آپ کو آسر جوگا یہ نرنے نیٹ پر جو آج بحث ہو رہی ہے یہ نیٹ کا جو آرڈر تھا ہمارے ڈاکٹر جسوال نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ آرڈر کس قارن سے ہوئی صرف یہ آرڈر نہیں ہندوستان کی کوئی بھی بے بست تھا میرا آگرہ ہے میرا آگرہ ہے آپ سے کہ میڈیکل کولیج کھولنے کے لیے آپ آنودان راسی کر دیں میرا آگرہ ہے کہ کسی بھی پرستیتی میں آپ جو اسٹیتی ہے کلینیکل ایکٹ لاغو آپ نہیں کر رہے ہیں سپریم کوٹ ہائی کوٹ انٹر فیر کرتی ہے کلینیکل ایکٹ آپ لاغو نہیں کرتے ہیں دوسرا میرا پوائنٹ ہے یہ جو ری ایڈمیشن اور ڈونیشن ہے یہ ڈونیشن کے لیے آپ کیا کریں گے یہ جو اربو میڈیکل ابھی تھارڈ سیکٹر میں سمیسٹر میں ہم گئے نہیں کہ چار کرو روپیہ ہم سے پی جی کے لیے لے لیا جاتا ہے پہلے ہی سیٹ بک ہو جاتے ہیں یہ چار چار کرو پچکچ کرو پی جی کے لیے لیا جاتے ہیں یہ چالیس لاک پچاس لاک روپیہ ڈونیشن لیتے ہیں آپ کیوں نہیں پنجی پتیوں کے پڑا آپ کو انکس لانا چاہتے ہو کیوں نہیں اس ناگ روپی دھنس کو آپ اس کے دانت کو توڑنا چاہتے ہو کیا راج نیتی بیکتی ہے ہم اس کے گلام ہو چکے ہیں کیا یہ پائسے کے لیے ہم دنیا کا سارا ککرن کریں گے کیا ان پنجی پتیوں کو ہم چائلنج نہیں کر سکتے ہیں کیا سرکار میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کومن اور کمپل ساری کیا سرکار اپنے طرف سے ہیلتھ نہیں دے گی تیسرا میرا پوائنٹ ہے آپ سے پوائنٹ تینچار کہہ کے میں روک دوں گا تیسرا پوائنٹ ہے آپ سے میرا یہ جو جانچ لکھتا ہے ڈاکٹر یہ پرائیویٹ لوگ کے ہاتھ میں جانچ ہے اس لیے لکھتا ہے کیا یہ جانچ گھر سرکار کے مادی ہم سے پنچائے تستر پر آپ شروع نہیں کر سکتے ہو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ان نیجی ہاتھوں میں جانچ ہونا جوری ہے آپ سرکاری جانچ گھر کر دو اور کومن اور بڑے آدمی سب کو آپ فری کر دو دیکھ لینا جانچ لکھنا بند کر دیں گے ڈاکٹر جو سب سے زیادہ لوٹتے ہیں میں پوائنٹ ہی بتا رہا ہوں چوتھا چوتھا میرا پوائنٹ آپ سے ہے بہتی بھی نمبر دا کے ساتھ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہلٹرسونڈ ہے سی ٹی ایس کہنا یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ سرکاری اسپطال میں کیوں نہیں لگاتے میرا ایک آگرہ ہے جو ڈاکٹر جیسوائل نے جو تین سال کے بعد انہوں نے کہا کہ گرامی نستر پر آپ ٹریننگ کے لیے بھیجو یہ پوائنٹ بہت مہتپون ہے یہ اس پوائنٹ کو بھی آپ نیجر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا کہ ڈاکٹر گرامی نستر پر جا کر کے کام کریں گے اور جب وہ لوٹ کہیں گے اس سے ہماری گرامی نستر کے جو سسٹم ہے جو عام لوگ تک بھی ڈاکٹر کی پہنچ بڑھے گی اور جو آپ ڈاکٹر گرامی نستر پر اس کی کمی آئے گی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آج ہمارے بیہار کی استیتی آپ کو میں دھیان دلانا چاہوں گا انتی میں کہ سب سے زیادہ جو بیماری استیتی ہے آپ دیکھو گے منتری جی کہ ایمز میں سات پر تیسر بیہار سے لوگ آتے ہیں اس کے بعد اتر پردے سے لوگ آتے ہیں اور بیہار میں آپ نے کہت وہ ایمز کھولا ہے میں کوسی میں ایک ایمز کے لیے آپ سے کئی بار آگ رکھیا میں نے پتھ بکھا کینسر کیونکہ آرسینک اور آئرن پانی سب سے زیادہ ہی کوسی میں ہوتا ہے اس علاقے میں ہوتا ہے میں نے آپ سے کینسر ہسپیٹل کے بارے میں کہا میں نے کہا سپول ہو یا مدھے پرا سار جا کہیں آپ ایک ایمز کو کھولو میں نے کئی بار آپ سے پتھ بکھا کہ استیتی اتنی بری ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر ہسپیٹل میں کم سے کم برین ٹیومر کینسر اور کیڈنی ان کو اس کے علاج کے لئے آپ پرتیک اسپتال میں جلازتر کی اسپتال میں آپ بیبستہ کرو تاکہ لوگوں کو دلی آنا نا پڑے ایمز کی بیبستہ آپ کو عطا دیق نہ کرنا پڑے ایسے اسپتال کو رہا پر اسٹیک سر اپر دیکھ سمودے آپ کی انومتی ہے تو میں یہاں سے وینڈ پلیس وینڈ پلیس ایک سر میں آپ سے انتیم ایک آپ بھی نمبرتہ کے ساتھ کہوں گا کہ سدن میں باتیں ہوتی ہیں میڈیکل کونسی ہے جو ایم سی آئی کے چیرمن ہے یہ راج نیتنگ بیوستہ کے ترک وہاں بیٹھتے ہیں جیل جاننے کے بعد بھی آج وہی چلا رہے ہیں میں آپ سے آگرہ کروں گا کرو رو ارگوں سمپتی اس کی جانچ ہونی چاہیے کیوں جانچ نہیں کرنا تو اس کو کیوں بہنسہ سور کے طرف فریدم چھوڑ دیئے ہو کیوں جیل سے وہ نکلتا ہے آپ ایسے لوگوں کو یادی آپ بڑھاتے رہو گے تو میرا آگرہ ہے کہ آپ میڈیکل جو آپ قانون بنانا چاہتے ہو آپ اس قانون کو نہیں بنا پاؤ گے راج نیتنگ لوگوں کو اپنے چرطر میں بدلاؤنا نہ پڑے گا اور راج نیتنگ بیوستہ کو عام لوگوں کے لیے آپ کو بنانا ہوگا تاکہ سٹی ایسی او بی سی ای بی سی کے لوگ کسی بھی کی پردیکس مادے سپریم کورٹ نے ایسا تماشا مارا ہا شاید آئندہ ایسی حرکتیں وہ کبھی نہیں کریں گے ایسا میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی ان کی یہ عادت ہے